اس نئے طریقے سے بھروا کریلے کی سبجی بنا کر دیکھئے گا بچوں سے تو بڑوں کو سبی کو بہت پسند آئیں گی اس سبجی میں ہم نے نہ ہی آمچور پاورڈر ایڈ کیا ہے اور نہ ہی نیمبو ایڈ کیا ہے اس کے باوجود بہت زیادہ ٹیسٹری سبجی بنتی ہے بنانے کا طریقہ پوری طے سے الگ ہے بھروا کریلے بنانے کے بعد کڑوی لگتے ہیں یا اندر کی فیلنگ کڑوی لگتی ہے تو آپ اس طے سے بنا کر دیکھئے گا کریلے کا ٹیسٹ بہت ہی پرفیکٹ آتا ہے تو دیکھیں تین سو گرام نے کریلے لیے ہے کریلے کو دھو کر ہمیں اس طے سے اسے چھیل لینا ہے کریلے کو ہمیں پوری طے سے چھیل لینا ہے کریلے اوپر سے پوری طے سے پلین رہتے ہیں تو تیل میں ہم اس کی بھنائی بہت ہی اچھے سے کر پاتے ہیں اور اسے کریلے کا سواد بھی بہت ہی اچھا آتا ہے تو دیکھیں عصہ سے ہم نے کریلے کو چھیل لیا ہے کریلے کو چھیلنے کے بعد ہمیں کریلے میں عصہ سے کٹ لگانا ہے اور کریلے کو ہمیں کرنا ہے کھوکلا تو کریلے کی بیچ اگر زیادہ موٹی ہے تو وہ بیچ کا عصہ میں نکال دینا ہے بیچ کا عصہ میں نہیں لینا ہے پر بیچ اگر چھوٹی اور سوفٹ رہ دی ہے تو اس حصے کو ہم یوز کر سکتے ہیں تو بہت سے بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کریلے اندر سے لال ہو جاتے ہیں تو آپ وہ کریلے کو بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا بیچ کا ایسا نکال کر اور اسے پوری طرح سے صاف کر کر اس کریلے کا بھی یوز ہم سبجی میں کر سکتے ہیں تو اس طرح سے کریلے کا چھلکے کو اور بیچ کو لینا ہے اسی کے اندر میں ایڈ کرے ہو ایک بڑا چمچ برکر نمک اور اس طرح سے مکس کر کر ہمیں اسے آدھا گھنڈے کے لیے رکھ دینا ہے ساتھ ہی کریلے کو لیتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں ایک بڑا چمچ نمک ایڈ کرے ہو نمک ڈال کر کریلے پر ہمیں اسے اچھے سے مسل لینا ہے تو دیکھیں اس طرح سے اوپر سے اور اندر سے ہمیں اسے مسلنا ہے جس سے پوری طرح سے اس کا کڑواپن نکل جائے اور تیس میٹ کے لیے اسے سائیڈ میں رکھ دینا ہے اور کریلے کے چھلکے کو اس طرح سے پریس کرتے ہوئے کریلے کا کڑواپنی ہمیں نکال لینا ہے بہت ہی اچھے سے پریس کرنا ہے جس سے پوری تا سے کڑوا پانی نکل جائے کوک پریس کرتے ہوئے ہم نے پوری تا سے اس کا کڑوا پانی نکال لیا ہے چھلکے پوری تا سے سکے سکے سے ہو چکے ہیں اور ساتھی ہم کریلے کو بھی ساف کر لیتے ہیں تو دیکھیں اسے ہم نے رکھ دیا تھا تو پوری تا سے کڑوا پانی اس کا نکل چکا ہے اور ساتھی ہمیں کیا کرنا ہے اس میں اور پانی ایڈ کرنا ہے جس سے کریلے ہم ساف دھو لیتے ہیں اس سے کریلے میں ڈالا ہوا نمک بھی پوریتا سے نکل جاتا ہے اور کریلے کا کڑواپن بھی کم ہو جاتا ہے تو اس طرح سے ہاتھوں سے پریس کرتے ہوئے کریلے کو ہمیں صاف کر لینا ہے اسی کے ساتھ سٹیمر بھی گرم ہو چکا ہے تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے کڑائی میں نیچے پانی ڈالا ہے اور اوپر اس طرح سے ہمیں چھلنی رکھنا ہے کریلے کو سٹیم ہونے کے لیے بہت ہی کم سمجھ لگتا ہے تو پاس سے چھ میٹ کے لیے کریلے کو ہمیں سٹیم کرنا ہے تو گیاس کی فلیم میں نے فل رکھی ہے فل فلیم پر ہمیں اسے کوک کرنا ہے کریلے کا چھلکا ہلکا سا سوفٹ ہو جائے اتنا ہی ہمیں اسے کوک کرنا ہے ورنہ اگر زیادہ کوک کر لیتے ہو تو کریلے کو فرائے کرتے سمیں کریلے ٹوٹنے لگتے ہیں تو دیکھیں چھلکا ہلکا سا سوفٹ ہو چکا ہے تو اب ہم کرے لے نکال لیتے ہیں اور کرے لے کو ہمیں کر لینا ہے پوری تازے تھنڈا اس کے ساتھ ہم بناتے ہیں چٹ پٹا مسالہ تو دیکھیں دو بڑے چمچ ہمیں لینا ہے دھنیا کی بیچ دو بڑے چمچ لی رہے ہوں میں شوپ اور ساتھ ہی لے رہے ہوں ایک چمچ اتنا جیرہ تو دو چمچ ہم نے شوپ لی ہے دو چمچ دھنیا لیا ہے اور ایک چمچ جیرہ لیا ہے تو دیکھیں تو بلکل ہلکا سا بھون لینا ہے بس مسالہ گرم ہو جائے اتنا ہی ہمیں اسے بھوننا ہے جس سے اس میں کے فلیور اچھے سے نکل آتے ہیں اور اسے ہم اچھے سے پیس بھی پاتے ہیں تو دیکھیں جب گرم ہو جائے اس سمعے ہمیں نکال لینا ہے اور جب پوری تازے تھنڈا ہو جائے اس سمعے ہمیں اسے پیسنا ہے تو اس ساتھ سے ہم مکسی میں اسے چلا لیتے ہیں اور ساتھ ہی ہمیں اس میں اٹکنا ہے لال مچ پاؤڈر یہ ہم نے ایک چمچ لی ہے ہلدی پاورڈر لینا ہے یہ بھی ہم نے ایک چمچ لی ہے اسے کے ساتھ گرم مسالہ لیا ہے آدھا چمچ اور ساتھی ہینگ لیا ہے ایک چوتھے چمچ تو اسے ہم مکسی میں چلا لیتے ہیں یہ مسالہ ہلکا سا دردرائی رہتا ہے اور اسی طرح سے ہمیں اسے رکھنا ہے کرے لیکی فیلنگ بنانے کے لیے دو بڑی چمچ تیل میں ہم نے اس طرح سے کرے لیکی چھلکے ایڈ کرنا ہے اور کرے لیکی چھلکے کو ایک جسے چلاتے ہوئے اور ہمیں اس کے اچھے سے بھونائی کرنا ہے کرے لیکی سبجی بنانے کے بعد کرے لیکی جو سٹیفنگ ہے وہ ہلکی سی کڑوی لگتی ہے تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے تو دیکھیں جو کرے لیکی چھلکے رہتے ہیں اسے ہم اچھے سے نہیں بھون پاتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے تو کرے لیکی چھلکے ہلکی سی کرسپی سے ہو جائے اس سمائے تک ہمیں اسے اچھے سے چلاتے ہوئے بھوننا ہے یہ اپنا تیل چھوڑ دیتے ہیں اس سمائے ہمیں اس میں ایڈ کنا ہے دو کٹی ہوئی پیچ تو دو میڈیم سائز کی کٹی ہوئی پیچ بنے لی تھی اور ساتھ ہمیں اس میں ایڈ کنا ہے آدھا چمچ اتنا نمک تو کرے لے کے سبج میں نمک تھوڑا کم ہی جاتا ہے تو دیکھیں نمک دال کر ایک جیسے چلانا ہے جس سے پیچ بھی تیل چھوڑ دیتا ہے ہلکا سا ٹرانسپرنٹ ہو جائے اور اس کا ہلکا سا کلر چینج ہو جائے اس سمائے ہمیں اس میں ایڈ کنا ہے جو پیسا ہوا مسالہ ہے وہ ہمیں اس سمائے ایڈ کنا ہے اور مسالے کو دالنے کے بعد گیس کی فلیم ہمیں لو رکھنا ہے لو فلیم پر بس ایک سے دو میٹ کے لیے چلانا ہے جس سے مسالے کے جو فلیور ہے وہ نکلنے لگتے ہیں بہت ہی اچھی اس میں سے خوش بہاتی ہے اور اس سبجی میں ہم آمچور پاوڈر نہیں ایڈ کر رہے ہیں اس سبجی میں ایڈ کر رہے ہیں ہم دو بڑے چمچ بھر کر ایملی کا پلف تو ایملی کو ہم نے گرم پانی میں بھگو کر اسے مسال کر ایڈ کیا ہے اس میں ہم نے چینی نہیں ڈالی ہے کھٹا ایملی کا پلف لیا ہے اور ساتھی ایملی کے فلیور کو بیلنس کرنے کے لیے اور چٹ پٹا سا مسالہ بنانے کے لیے ہمیں آدھا چمچ پیسی ہوئی چینی اس میں ایڈ کنا ہے اسے مسالہ بہت ہی چٹ پٹا بنتا ہے مسالے کا کڑواپن پوری طرح سے ختم ہو جاتا ہے پر اگر آپ کے پاس ایملی نہیں ہے تو اس میں آپ ایک بڑا چمچ آمچر پاڑر ایڈ کر سکتے ہیں یا چاہو تو دو نیمو کا رس ایڈ کر کر بھی آپ اس ساتھ سے سٹفنگ بنا سکتے ہیں تو سٹفنگ کو ہمیں کرنا ہے پوری طرح سے تھنڈا ساتھی ہم کریلے کو سٹف کرتے ہیں تو سٹف کرنے کے لیے دیکھیں مسالہ ہمیں پوری طرح سے کریلے میں سٹف کرنا ہے کریلے کو بلکل بھی ہمیں خالی نہیں رہنے دینا ہے اس ساتھ سے اچھے سے دباتے ہوئے مسالے کو ہم بڑھتے ہیں تو مسالہ نکلتا نہیں ہے جب ہم کریلے کو فرائ کرتے ہیں اس سمیں اس سمیں آپ کریلے کو سٹف کر کر فریج میں ڈک سکتے ہیں اور جب چاہو تب اسے فرائ کر کر سو کر سکتے ہیں تو دو بڑے چمچ تیل جب گرم ہو جائے اس سمیں ہمیں کریلے اس ساتھ سے رکھنا ہے تیل کو پوری طرح سے گرم نہیں کرنا ہے کریلے کو کس ساتھ سے SurfSí کرنا ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اس سمائے ہم نے گیس کی فلیم میڈیم رکھی ہے میڈیم فلیم پر اس ساتھ سے ہم تھوڑا سے اسے چلا لیتے ہیں اور لیڈ رکھ کر گیس کی فلیم پوری طرح سے ہمیں کم کر دینا ہے اور بلکل لو فلیم پر اسے تین سے چار میٹ کے بعد اس ساتھ سے پلٹ دینا ہے سرے لے بڑیا سے کھوک بھی ہونا چاہیے اور ساتھ اس پر کلر بھی چڑھنا چاہیے اسی لیے ہمیں لو فلیم پر اسے کھوک کرنا ہے اور ایک بار پلٹنے کے بعد بس دو میٹ کے لیے ہمیں لیڈ رکھ کر اسے کھوک کرنا ہے ساتھی بچہ ہوا مسالہ بھی میں نے اس طرح سے ڈال دیا ہے کرلے کو دو سے تین میٹ کے لیے کھوک کرنے کے بعد ہمیں اس طرح سے لیڈ نکالنا ہے اور اس کے بعد ہمیں لیڈ نہیں رکھنا ہے کرلے کو ہمیں اس طرح سے تھوڑا سا فرائی کرنا ہے جس سے کرلے میں جو پانی ہے پوری تا سے کم ہو جائے اوپر سے یہ ہلکے سے کرسپی سے ہو جائے اس سمائے کریلے پوری تا سے کک ہو چکے ہیں پر لیٹ اکر ہم نے کریلے کو کک کیا تھا اسی لیے اس میں ہلکا سا سٹیم آ جاتی ہے تو اسے کم کرنے کے لیے ہمیں اسے میڈیم فلیم پر اس طرح سے تھوڑا سا چلا لینا ہے جسے کریلے اوپر سے ہلکے سے کرسپی ہو جاتے ہیں اور یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں تو دیکھئے بڑیا سے کریلے کو کھو چکے ہیں مسالے دار چٹ پٹے کریلے روٹی کے ساتھ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں تو اگر آپ ٹرائولنگ کر رہے ہو تو اس ساتھ سے کریلے کی سبجی بنا کر لے جا سکتے ہیں یا دال چول کے ساتھ تو بہت بڑیا سبجی لگتی ہے تو ریسپی اگر آپ کو میری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اسی طرح سے نئی اور آسان ریسپی دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں اور ایک نئی ریسپی کے ساتھ تھینکیو پور وچنگ مائے ویڈیو آپ کا قیمتی سمائے دینے کے لیے بہت بہت دھنیواد